اسلام علیکم میں ناکبر سے محسین زوزہ خان حضرت میرے ایک چھوٹا سا سوال ہے سوال یہ ہے کہ پاکستان کے ایک بدنام زمانہ ایک شخص ہے جس نے یہ نعرہ دیا ہے لوگوں کو کہ نہ میں سنی نہ میں وہابی میں ہوں مسلم علمی کتابی یہ نعرہ لگانا کہاں تک درست ہے یہ نعرہ کا حقیقی مطلب کیا ہے کیا تاریخ اسلام میں ایسا نعرہ کسی نے لگایا ہے برائے کرم آپ اس کا جواب دے کر شکریہ کا موقع تک کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب محترم محسین زوزہ خان صاحب وعلیکم السلام ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو محترم آپ نے ایک نعرے کے تعلق سے سوال پوچھا ہے جو ان دنوں پاکستان کی سرزمین سے بلند ہوا ہے اور اکثر نوجوان جو ہے اسے نعرے کو لگا رہے ہیں یا اس نعرے کا ذکر کر رہے ہیں عرض کر دوں کہ یہ نعرہ پاکستان کے ایک بدنامے زمانہ شخص ہے جن کا نام انجینئر علی مرزا ہے یہ ان کا دیا ہوا نعرہ ہے نامیں وعبی نامیں بابی میں ہوں مسلم علم و کتابی عام طور پر لوگ یہ مرزا انجینئر کہنے کی بجائے مرزا پلمبر یعنی نل ساس نل بلانے والا ان کو کہتے ہیں میرا خیال میں مناسب تو یہ ہے کہ مرزا صغیر یا مرزا جونئر کہا جائے اب جو لوگ مرزا قبیر یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کو اور اس کے افقار اور اس کے طریقہ کار کو جانتے ہیں تو وہ مرزا صغیر کے طریقہ کار اور مرزا صغیر کی حقیقت کو بھی بہتر طور پر سمجھ لیں گے دیکھا جائے تو مرزا قبیر اور مرزا صغیر میں کچھ چیزیں ملتی جلتی بھی ہیں ایک تو یہ ہے کہ نام میں مناسبت ہے کہ دونوں ہی مرزا کے نام سے مشہور ہیں دوسرا یہ ہے کہ مرزا قبیر یعنی غلام احمد قادیانی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی تھی اس لئے اس نے ختم نبوت کا انکار کر دیا اور خودی نبی ہونے کا دعویٰ جھوٹا کر بیٹھا اور ان مرزا صغیر صاحب کو دیکھے یعنی مرزا علی صاحب کو تو انہیں بزرگان دین سے بڑی سخت دشمنی ہیں اس لئے جناب ہمیشہ بزرگوں کی توہین و تضلیل کرتے رہتے ہیں وہ مرزا قبیر تھا اس نے بڑی جگہ ڈاکہ ڈالا یعنی ختم نبوت پر ہی ڈاکہ ڈال دیا اور یہ مرزا صغیر ہے تو انہوں نے ناموس اولیاء اور حضمت اولیاء پر ڈاکہ ڈالا ہے یہی وجہ ہے کہ اب مرزا صغیر صاحب نے بزرگوں کے مقابل اپنا ایک خود ساختہ نعرہ بھی اجات کر لیا ہے اور نعرہ وہ ہے کہ نہ میں وحابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی اس لئے میرا خیال ہے کہ انجینئر مرزا کو مرزا پلمبر کہنے کی بجائے مرزا صغیر کہنا زیادہ مناسب ہے لیکن چونکہ انجینئر مرزا لوگوں میں مرزا پلمبر کے نام نامی اس میں گرامی سے زیادہ مشہور ہو چکے ہیں لہٰذا میں بھی اب اسی نام سے محصوب کو خطاب کروں گا تاکہ سامعین سمجھ لے کہ میرا مخاطب کون ہے مرزا پلمبر صاحب کا جہاں تک معاملہ ہے تو یہ اپنی خود ستائی میں اور اپنے آپ کو اتنا بڑا یہ عالم محدیث مفسر مفقر مدبر متقلم سمجھتے ہیں کہ چودہ سو سالوں میں ان جیسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے مرزا دعوی کی دلیل یہ ہے کہ مرزا پلمبر صاحب کی تنقیدوں سے علماء صوفیاء محدثین ایمہ اکرام تعوین اصدام صحابہ اکرام بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نہیں بچائے وہ تو شکر ہے کہ مرزا پلمبر کو اپنے انسان اور بندے ہونے کا اقرار ہے ورنہ ماذ اللہ نعوذ باللہ شاید اس کے نزدیک اللہ تعالیٰ بھی تنقید سے بالاتر نہیں ہے لَا حَلُوَ لَا خُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيُّ الْعَسِي آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوں گا کہ مسئلہ چاہے قرآن کا ہو تفسیر کا ہو حدیث کا ہو فقل کا ہو تاریخ کا ہو یا پھر سیاستی کا کوئی مسئلہ کیوں نہ ہو مسئلہ چاہے کوئی بھی ہو مرزا پلمبر صاحب خود ساختہ جج بن کر اپنے دس بائے بیس کے حجرے میں اپنے جیوری کے ساتھ بیٹھ کر فیصلہ سنانے لگتے اور عام طور پر ان کے فیصلے کی ہوتے کہ جی یہاں بریلوی صحیح ہے دیوبندی صحیح نہیں ہے جی جی اس مسئلے میں دیوبندی صحیح ہے اور بریلوی صحیح نہیں ہے یہاں اہلِ حدیث صحیح ہے یہاں دیوبندی اور بریلی غلط ہے یہاں فلا مودی صاحب سے گلتی ہو گئی ہے یہاں فلا امام نے گلتی کی ہے یہاں فلا مفاصل گلت ہے اس مسئلے میں فلا امام نے خطا کی ہے وغیرہ وغیرہ میں مرزا پلمبر صاحب سے یہاں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب پہلے یہ بتائیں کہ آپ کو یہ جج بنایا کس نے آپ کو یہ منصب دیا کس نے کس نے آپ سے کہا کہ صحابہ اکرام ہو یا عیمہ اکرام ہو یا مہدیسین احسام ہو ان کے درمیان آپ تقابل کرنے لگے اور پھر فیصلہ سناتے رہے کہ کون کہاں صحیح ہے اور کون کہاں غلط ہے یہ منصب آپ کو دیا کس نے حالانکہ سچائی تو یہ ہے کہ مرزا پلمبر صاحب کے اپنے زام میں اپنے آپ کو اتنا بڑا جج سمجھنے کے باوجود بھی پلمبر صاحب کی اتنی اوقات نہیں ہیں کہ وہ اپنی بیانوں میں جو کچھ کہتے ہیں دوسروں کی بات چھوڑیے دوسری کتاب ہو کہ وہ کیا حوالے دیتے ہیں کیا بات کرتے ہیں وہ جو اپنے بیانوں میں اپنی طرف سے جو کچھ بات کہتے ہیں یا جو تشریحات کرتے ہیں یا قرآن کی جو اپنی منمائنی تفسیر کرتے ہیں یا وہ حدیث کی جو ہے اپنی رائے سے جو ہے وہ شرعہ بیان کرتے ہیں گرس کے وہ جو کچھ کہتے ہیں اسے ہی صحیح ثابت کرنے کے لئے جب کسی عالم اعلی سنت کی طرف سے ان کو مناظرے کا چیلنج ہوتا ہے تو یہ کسی عالم اعلی سنت کے سامنے بیٹھ کر مناظرہ کرنے کی بھی عوقات نہیں رکھتے کئی وجہ ہے کہ اب موصوب کا حال اس دوہوی کے گھدے کی طرح ہو چکا ہے جو نہ گھر کا ہے نہ گھاٹ کا یعنی سارے فرقوں نے جناب کو ریجیکٹ کر دیا ہے کوئی بھی یہ ماننے کے لئے تیار نہیں کہ یہ بندہ ہمارے فرقے کا ہے اب اس لئے با مجبوری اب موصوب نے خود ہی ایک نئے فرقے کی داگبل ڈالی ہے جس کا سلوگا نہ نعرہ یہ بنایا ہے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی اب آئیے ان کے اس نعرے پر کچھ روشنی ڈالتے ہیں جس کے مطالق آپ نے سوال بھی کیا ہے تو ارز کرو کہ اول تو یہ نعرہ لفظی طور پر ہی غلط ہے اور اس سے مرزا پلمبر صاحب کے مبلغ علم کا بھی پتا چلتا ہے پہلا یہ کہ اگر نعروں کے اس حجوم میں انہیں اپنا کوئی نیا نعرہ بنانا ہی تھا تو نعرہ یوں ہونا چاہیے تھا کہ نہ میں ہوں قادیانی نہ ہوں میں سنی نہ شیعہ نہ دیوبندی نہ ہوں میں وحابی میں تو ہوں مسلم علمی کتابی اس طرح کا نعرہ ہونا چاہیے تھا کیونکہ ہم اپنی جماعت کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں اور خود اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں اور اپنے جو مخالفین ہیں یعنی ہمارے جو مخالفین فرقے ہیں جیسے شیعہ ہے دیوبندی ہے وحابی ہے تو ان کو ہم شیعہ دیوبندی وحابی انہی ناموں سے منصوب کرتے ہیں اسی طرح جو ہمارے مخالفین ہیں وہ ہمیں سنی کہتے ہیں یا بعض لوگ چڑھ کر ہمیں بریل بھی بول دیتے ہیں تو موجودہ فرقے جو بھی ہیں اور جس قدر بھی جماعتیں یا فرقے ہیں ان میں سے کوئی بھی جماعت بابی یا فرقہ بابی نام سے مشہور و معروف ہی نہیں ہے اور نہ اس نام سے کسی فرقے کو نامزد کیا جاتا ہے لہٰذا یہ بابی کہنا مرزا پلمبر صاحب کی انتہائی جہالت کا ثبوت ہے دوسرا یہ ہے کہ مرزا پلمبر صاحب کا یہ کہنا کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر شیعہ دیوبندی قادیانی یہ کہاں چلے گئے مرزا پلمبر کے نعرے میں شیعہ دیوبندی قادیانی ان تین کا ذکری نہیں ہے نہ وہابی نہ بابی تو بابی سے مراد انہوں نے بریلوی لے لی اور وہابی سے مراد جو وہ نام نہاڑے لے حدیث غیر مقلدین ہے تو پھر صاحب دیوبندی کہاں چلے گئے شیعہ کہاں چلے گئے قادیانی کہاں چلے گئے ان کا روزکر ہی نہیں آیا تو مرزا پلمبر صاحب دو فرقوں سے اظہار برات کرتے ہیں تو ان کا یہ دو فرقوں سے اظہار برات کرنا یہ تو ظاہر کرتا ہے کہ وہ وہابی نہیں ہے اور بابی نہیں ہے تو پھر وہ یقیناً یا تو دیوبندی ہے یا تقیعہ واشیعہ ہے یا پھر قادیانیوں کے انتہائی کوئی چھپے ہوئے ایجنٹ ہے ممکن ہے کہ مرزا پلمبر صاحب اس کا یہ جواب دیں کہ اصل میں موجودہ دور میں مسلمانوں میں دو بڑے فرقیں مانے جاتے ہیں ایک بریلوی جن کو میں نے بابی کے نام سے منظوم کیا ہے اور دوسرا وحابی یعنی دیوبندی پلس غیر مقلدی نام نیاد اہل حدیث تو اس لئے میں نے انہی دو فرقوں کا نام اپنے اس نارے میں رکھا ہے اور شیعہ قادیانی کا ذکر میں نے اس لئے نہیں کیا کہ وہ قلیل ہے قلت میں تو جواب انارز ہے کہ چلیے ہم آپ کی یہ تعویل تسلیم کر لیتے ہیں لیکن اس سلسلے میں مرزا پلمبر صاحب سے ہمارے بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ چار سوالات ہیں اور میں مرزا پلمبر صاحب سے کہتا ہوں کہ ان سوالات کے جواب دینے کی آپ ذرا زہمت فرمائے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کا یا اس سے ملتا جلتا نعرہ صحابہ اکرام کے دور میں راج تھا کیا کسی ایک صحابی نے کبھی ایسا کوئی نعرہ لگایا سوال سمات فرمائے کیا اس طرح کا نعرہ یا اس سے ملتا جلتا نعرہ صحابہ اکرام کے دور میں راج تھا یا کسی ایک صحابی نے کبھی ایسا کوئی نعرہ لگایا دوسرا سوال یہ ہے کہ مرزا پلمبر صاحب کے ندیگ جب نعرہ رسالت یا رسول اللہ یہ لگانا جائز نہیں اور اسی طرح نعرہ حیدری یا علی نعرہ غوثیہ یا غوث مسلک یا علی حضرت زندہ بات یہ سب نعرے باباؤں کے جدید نعرے ان کے ندیگ اور ان کے ندیگ بیدت ناجائز حرام بلکہ شرک تک پہنچے ہوئے ہیں تو نہ میں وہابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی ان کا یہ جدید اپنا ایجاد کردہ خود ساکتہ نعرہ کیا دین میں اضافہ بیدت ناجائز اور حرام کے زمرے میں نہیں ہے اور اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے تیسا سوال یہ ہے کہ مرزا پلمبر صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں اور پھر دور خلفہ راشدین اور پھر دور صحابہ اکرام میں وہ کون کون سی کتابے تھی جنہیں پڑھ کر اور عمل کر کے صحابہ اکرام مسلم علمی کتابی کہلاتے تھے آپ کے نعرے کا ایک ٹکڑا ہے نا میں ہوں مسلم علمی کتابی تو بتائیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں دور خلفہ راشدین میں دور صحابہ اکرام میں وہ کون کون سی کتابی تھی جنہیں پڑھ کر اور ان پر عمل کر کے صحابہ اکرام مسلم علمی کتابی کہلاتے تھے کیا صحابہ اکرام وطابعین عزام سنی دیوبندی وحابی کی مرتفقہ کتابیں بخاری مسلم عبدعو ترمیزی ابن ماجہ نسائی یہ سب پڑھ کر مسلم کتابی بنی تھے یا اہلِ تشعیو کی مسلمہ جو کتابیں ہیں جیسے نحج البلاغہ اصولِ کافی یہ کتب پڑھ کر کیا وہ مسلم علمی کتابی بنی تھے آخر وہ کون سے کتابیں تھی جس پر عمل کر کے اور جس کو پڑھ کر صحابہ اکرام علمی کتابی ہوئے تھے تو ظاہر ہے کہ صحابہ اکرام وطابعین عزام کے دور زائری میں سب کتابیں تھی ہی نہیں ان کتابوں کو پڑھنا تو دور انہوں نے ان کتابوں کی شکلیں تک نہیں دیکھی تھی لہٰذا ان کتابوں کو پڑھ کر مسلم علمی کتابی بننے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو پھر مرزا پلمبر صاحب کے تچھ نعرے کے مطابق صحابہ اکرام اور طابعین عزام مازاللہ مسلم علمی کتابی قرار نہیں پاتے ہیں استغفراللہ ربی اور جب مرزا پلمبر کے اس خود ساختہ اصول کے مطابق صحابہ وطابعین اکرام علمی کتابی مسلم نہ بن سکے یعنی ان کے اس نعرے کے تحت علمی کتابی جو بنو تبیہ مسلم ہیں تو ان کے اس اصول کے تحت صحابہ اکرام اور طابعین اکرام علمی کتابی مسلم نہ بن سکے تو چودہ سو سال کے بعد دس بائے دس کے حجرہ جہالت میں اپنے دس پندرہ خوش آمد پسند لوگوں کو جو جناب کی ہر جہالت پر واہ استار واہ اس طرح کی صدایے لگاتے رہتے ہیں انہیں اپنے ہمراہ بٹھا کر بڑھ بڑھانے والا مرزا پلمبر کیسے علمی کتابی مسلم ہو سکتا ہے اچھا یہاں ایک بات اور بھی قابل غور ہے اور وہ یہ کہ عموماً لفظ کتابی جب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد یہود و نصارہ کو لیا جاتا ہے لفظ کتابی جب استعمال ہوتا ہے نا تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے یہود و نصارہ یعنی یہودی اور عیسائی جیسا کہ قرآن کریم اور احادیث پاک میں بھی یہود و نصارہ کو اہل کتابی کا اکرہی مخاطب کیا گیا ہے تو مرزا پلمبر صاحب کا اپنے آپ کو کتابی کہنا آپ مرزا پلمبر صاحب کی ایک اور جہالت یہ ملائزہ فرما لیں کہ جناب اپنی ہر تقریر میں بزرگوں کو بابے کہہ کر لانتان کرتے ہیں بابے کہہ کر مزاک اڑاتے ہیں خوب ان پر لانتان کرتے ہیں ہستے ہیں اور پھر بڑے جھوم جھوم کر کہتے ہیں کہ نہ میں وحابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی لیکن ان جاہلے زمانوں کو اتنے بھی عقل نہیں کہ جن کتابوں کی بنیاد پر تم اپنے آپ کو علمی کتابی کہہ رہے ہو یا جن کتابوں پر تمہارا اعتماد ہے وہ بھی تو کسی نہ کسی بابے کی ہی کتاب ہے کسی نہ کسی بابے نہیں لکھی ہے نا اب چاہے وہ بابے وہ ہو جنہوں بریلوی مانتے ہیں یا دیوبندی مانتے ہیں وحابی مانتے ہیں یا اہلے تشعیو مانتے ہیں کسی بھی وہ جماعت کے ماننے کے مطلب بابے ہو یا کسی بھی جماعت کے لوگ ان بابے کو مانتے ہیں تو آخر کتابیں تو بابوں کی ہیں نا اب یہ جن کتابوں کی بنیاد پر کتابی بنے بیٹھے ہیں وہ کوئی آسمان سے نازل ہوئی کتابیں تو نہیں ہیں کہ جنہیں جیبریل علیہ السلام ان کے پاس ڈائریک لائے ہیں پلمبر صاحب کے پاس اور کہا لیجئے مرزا پلمبر صاحب یہ ہے وہ کتابیں جنہیں ہم صرف آپ کو دے رہے ہیں اس لئے کہ اس زمانے میں کوئی وہابی بنا ہوا ہے کوئی شیعہ بنا ہوا ہے کوئی بابی بنا ہوا ہے آپ ان کتابوں کو رکھئے اور تنہا آپی کتابی بن جائیے خیر یہ ایک الگ بحث کا موضوع ہے فیلال تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر مرزا پلمبر صاحب اتنے ہی مسلم علمی کتابی ہیں یہ جملہ میں چاہوں گا ہے کہ وہ لوگ ذرا توجہ سے سنیں جو پلمبر صاحب سے حسن ظن رکھتے ہیں یا ان کے معتقد بنے ہوئے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ اگر واقعی جو آپ کے پلمبر صاحب اتنے ہی مسلم علمی کتابی ہیں جیسا کہ ان کے اکثر مقالدین کو اس سلسلے میں خوش فہمی بھی ہے تو پھر ان کے ان اندھے مقالدوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو شخص حقیقتن علمی کتابی ہوتا ہے وہ کبھی مناظرے سے ڈرتا نہیں کیونکہ جب اس کے پاس علم بھی ہے اور کتاب بھی ہے تو پھر مناظرے سے ڈر کس بات کا بھائی مناظرے کے لئے دو ہی چیزیں چاہیے پہلی چیز علم اور کتابیں تو یہی دو چیزیں جب آپ کے پاس ہے تو پھر آپ مناظرے سے کیوں ڈرتے ہیں حال تو یہ ہے کہ ان کے اپنے ملک پاکستان میں اہل سنت کے کئی علماء نے مرزا پلمبر صاحب کو مناظرے کا چیلنج کیا ہوا ہے دیوبن کے بھی بعض مولوی صاحبان نے چیلنج کیا ہے بلکہ یہاں تک کہ جس جماعت نے انہیں شیرو گندم کھلا کھلا کر پالا پوسا اور جوان کیا یعنی فرقہ غیر مقالدین نام نیاد اہل حدیث ان کے بھی بعض مولویوں نے مرزا پلمبر صاحب کو مناظرے کا چیلنج کیا ہوا ہے لیکن یہ علمی کتابی صاحب کی اتنی اوقات نہیں ہیں کہ وہ اپنے دس بائے دس کے حجر جہالت سے نکل کر میدان مناظرہ میں آئے اور اپنا مسلم علمی کتابی ہونا ثابت کرے لیکن ایک بات ضرور ہے کہ مسلم علمی کتابی پلمبر صاحب نے مناظرے سے بچنے کے لیے اور رائے فرار اختیار کرنے کے لیے بڑی زبردست فریبی چالنا اور تدبیر نکالی ہے بلکہ یہ کہنا مناسب ہوں گا کہ ایک ایسا بدعاتی راستہ نکال آئے جو آج تک کسی کو نہیں سوجا میں نے خود پلمبر صاحب کی ایک ویڈیو دیکھی ہے جس میں پلمبر صاحب سے ان کا اکلوتہ خوش آمدی سائل ہے ان سے سوال پوچھتا ہے کہ مرزا صاحب بہت سے علماء نے آپ کو مناظرے کا چیلنج کیا ہوا ہے اور کہتے ہیں کہ جب مرزا پلمبر اتنی حق پر ہے اتنی سچا ہے اتنی علمی کتابی ہے تو پھر سامنے بیٹھ کر مناظرہ کیوں نہیں کرتا اس کے جواب میں علمی کتابی جو پلمبر صاحب ہے وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی ایسا ہے کہ ان مولیوں نے خود آپس میں ایک دوسرے کو کافر قرار دے رکھا ہے بریلوی حضرات جو ہے وہ دیوبندی شیعہ اور غیر مقلدین کو کافر کہتے ہیں دیوبندی جو ہے وہ بریلوی اور غیر مقلدین کو کافر کہتے ہیں غیر مقلدین جو ہے وہ بریلوی دیوبندی اور شیعہ حضرات کو کافر کہتے ہیں تو آپ ان سے کہیں کہ پہلے تم سب آپس میں میچ کھیل لو جو جیت کر فائنل میں آئیں گا میرا اس سے مناظرہ کروا ہوں اندازہ لگائی ہے یہ ہے علمی کتابی صاحب کا مقر عظیم اور یہ ہے اصول مناظرہ کے سلسلے میں پلمبر صاحب کی ایک نئی بیدت جو انہوں نے ایجاد کی ہے جو اچھے چھوگو نہیں سوجی میرا پلمبر صاحب سے سوال ہے کہ کیا چھوڑا سو سالوں میں ایسی کوئی نظیر ملتی ہے کہ جب کسی فرقہ باطلہ کے کسی مناظر نے اہل سنت و جماعت کو مناظرے کے لئے للکارہ ہو تو ہمارے اہل سنت کے کسی امام نے یا کسی بزرگ نے یا کسی عالم ربانی نے جواب میں یہ کہا ہو کہ دیکھو جناب اس وقت جس قدر فرقیں موجود ہیں پہلے ان تمام فرقوں کے علماء آپس میں مناظرہ کر لے اور جو آخر میں فائنل جیت کرائیں گا ہم اس کے ساتھ مناظرہ کریں گے کیا مرزا پلمبر صاحب کو نہیں معلوم کہ نجران کے عیسائیوں نے سید الانبیاء نبی آخر الزمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ کا بیٹا ہونے پر مناظرے کا چیلنج کیا تھا اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ نہیں فرمایا تھا کہ اے نجران کے پادریوں جاؤ پہلے یہودیوں سے مناظرہ کرو جاؤ پہلے بجوسیوں سے مناظرہ کرو آخر وہ بھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے پہلے تم آپس میں مناظرہ کر لو اور تم میں سے جو فائنل جیت جائیں گا پھر اس سے میں مناظرہ کروں گا کیونکہ میں تو نبی ہوں نہیں نہیں جناب میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہرگز نہیں فرمایا تھا بلکہ نجران کے عیسائیوں کا مناظرہ کا چیلنج قبول کیا مناظرہ مدینہ پاک میں ہوا اور جب نجران کے عیسائیوں نے اپنی شکست قبول نہیں کی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حق بات کو ماننے سے انکار کر دیا تو پھر بعد مناظرے سے آگے بڑھ کر مباہلے تک جا پہنچی اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلے کی بھی جو ہے آپ نے مباہلے کو بھی فرمایا وہ تفصیلات ہے اس کی چنانچہ اس کی تفصیل اگر دیکھنا ہو تو قرآن کریم میں پارہ نمبر تین سورہ آل عمران آیت نمبر ون ساڑ سے لے کر چو سٹھ تک آپ دیکھ لے اس میں یہ مباہلہ اور مناظرے کی تفصیلات موجود ہیں تو اندازہ لگائیے کہ یہ ہے علمی کتابی صاحب جو اپنی جہالات اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لئے کس قدر مکر سے کام لیتے ہیں اب اگر کل کوئی ہندو یا کوئی عیسائی مسلمانوں کو چیلنج کر دے گوھر کریں آپ کہ اگر کل کوئی ہندو یا کوئی عیسائی مسلمانوں کو یہ چیلنج کر دے اور کہے کہ ماذا اللہ تمہارا دین اسلام جھوٹا ہے میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر تم واقعی سچے ہو تو آؤ مسلم مناظرہ کرو اور اپنے اسلام کا حق ہونا ثابت کرو تو ذرا سوچیں اگر مرزا پلمبر صاحب کے اس جاہلانہ بدتی اصول کے تحت اس غیر مسلم سے یہ کہہ دیا جائے کہ دیکھو جناب ایسا ہے کہ عیسائی یہودی اور ہندو کو غلط کہتے ہیں اور جو یہودی ہے وہ عیسائی اور ہندو کو غلط کہتے ہیں اور اسی طرح جو ہندو ہے وہ عیسائیوں کو اور یہودیوں کو باطل قرار دیتے ہیں لہذا پہلے تم تینوں آپس میں میچ کھیل لو جو فائنل جیت جائیں گا پھر وہ ہم مسلمانوں سے مناظرہ کریں آپ خود گوھر فرمائیں کس قدر مسلمانوں کی رسوائی ہوں گی اگر ایسا جواب دیا جائیں گا کس قدر لوگ اسلام سے بزن ہوں گے کس قدر اہری اسلام کا مزاگ بنیں گا میں نہیں سمجھ پاتا ہوں کہ وہ کیسے اندھے مقلید ہے پلمبر صاحب کے کہ ان کو اتنی موٹی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ کمرے میں بیٹھ کے بڑھ بڑھانا یہ کوئی بہت بڑھا علم کی دلیل نہیں ہے صاحب جب آپ واقعی علمی کتابی ہے تو آپ کو چیلنج ہو رہا ہے تو آپ نے بیٹھنا چاہیے نا ظاہر سی بات ہے کہ ایک شخص کمپیٹر چلا رہا اور ایسے لوگوں کے درمیان کمپیٹر آپریٹ کر رہا ہے کہ جو کمپیٹر دے جانتی نہیں وہ تو سمجھیں گے کہ بہت بڑے صاحب آپ کمپیٹر کے ماہر ہیں مگر جب ایک کمپیٹر کا واقعی ایک ماہر آپریٹر سامنے ہو اور وہ چیلنج کرے گے کہ تجھے کمپیٹر ٹھیک سے چلا نہیں نہیں آتا تو جو کمپیٹر کی کمانڈز دیتا ہے یا جس طرح سے تو بٹنے دباتا ہے وہ بلکل غلط ہے اور اگر تو صحیح ہے تو میرے ساتھ بیٹھ یا تو اب اگر واقعی جن صاحب کو یہ جو عظام ہو یا ان کا دعویٰ ہو یا ان کو یقین ہو کہ بھائی میں کمپیٹر اچھے سے چلا سکتا ہوں تو اس شخص کا چیلنج جو ہے وہ قبول کریں گے تو یہ ایک میں نے مثال دی ہے لیکن خیر آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں بات لمبی نہ ہو جائے تو بہر خیف یہ میری مقتصراً الزامی گفتگو تھی اور بقول مرزا پلمبر کے یہ فقی تھی جو میرے مرزا کو دی ہے اب آئیے کچھ تحقیقی جوابات بھی آپ سمات فرمالے اور وہ یہ کہ یاد رکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقی مسلم جنتی جماعت کسی علمی کتابی کو نہیں فرمایا ہے کوئی آپ کو اسی حدیث نہیں ملیں گی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو علمی کتابی بن جاؤ تو آپ جنت میں چلے جاؤں گے آپ مسلم ہو جاؤں گے نہیں بلکہ آقا نے کیا فرمایا مانا علیہ و اصحابی فرمایا کہ حقیقی مسلم اور جنتی جماعت وہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر قائموں کی تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حقیقی جماعت جو ہے جنتی یا صحیح حقیقت جو مسلم ہے وہ رسول اللہ کے صحابہ اور رسول اللہ کے عقیدے پر چلنے والا ہے اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ صحابہ اکرام کے زمانے میں حدیث کی کوئی کتاب بازابطہ طور پر مار کے وجود میں نہیں آئی تھی بازابطہ حدیث کی پہلی کتاب جو لکھی گئی وہ عزت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الموتہ کے نام سے مرتب فرمائی ہے لہذا حقیقت تو یہ ہے کہ صحابہ نہ وحابی تھے نہ کتابی تھے پھر جملہ سن لیں کہ صحابہ اکرام خود نہ وحابی تھے نہ کتابی تھے بلکہ وہ سچے پکے خالص قسم کے بابی تھے کیا تھے وہ سچے پکے خالص قسم کے بابی تھے کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے سے بڑے بابا کی اتباع اور پیروی کیا کرتے تھے اور اس کا حکموں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا کہ دیکھو میرے بعد تم دین میں اپنی عقل کے گھوڑے مت دوڑانا اپنی سمجھ سے دین کو مت سمجھنا بلکہ تم میں جو بڑا بابا ہو اس کی پیروی کرنا اس سے دین کو سمجھنا چنانچہ آئیے جامع ترمیزی آپ دیکھیں کتاب المناقب باب فی مناقبی ابی بقرین و عمر حدیث نمبر 3663 امام ترمیزی بیان کرتے ہیں حضرت حضیف رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم صحبہ اکرام ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ آقا نے صحابہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا اِنِّي لَا عَدْرِي مَا بَقَعِي فِيكُمْ فرمایا کہ لوگو مجھے نہیں معلوم کہ میں تم لوگوں کے درمیان کتنا عرصہ رہوں گا فَقْتَدُو بِاللَّذِينَ مِنْ بَعَدِي بس میرے بعد ان دونوں کی پیروی کرنا وَإِشَارَهِ لَا عَبِي بَقْرٍ وَعُمَرٍ اور پھر آپ نے یہ کہتے ہوئے حضرت عبو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کی طرف اشارہ کیا فرمایا کہ میرے بعد تم ان دونوں کی پیروی کرنا حضرت عبو بکر کی اور حضرت عمر کی رضی اللہ تعالی عنہما کی تو دیکھے رسول اللہ نے خود حکم دیا ہے کہ تم یہ جو دو بڑے بابے چھوڑے جا رہا ہوں میں اپنے پیچھے ایک عبو بکر صدیق اور دوسرا بابا ہے عمر ان کی پیروی کرنا علمی کتابی بننے کی کوشش مت کرنا یہ جو دین کو زیادہ سمجھتے ہیں یہ دین کے مسائل کو زیادہ سمجھتے ہیں ان کی پیروی کرنا اور یہ حدیث بالکل صحیح ہے جہاں میں ترمیزی کی حتیٰ کہ عربانی صاحب نے بھی اس کو تخریج کر جو کی ہے انہوں نے ترمیزی کی اس میں کہا یہ حدیث صحیح ہے اور امام ترمیزی کے علاوہ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے بھی نکل کیا ہے المقدمے کے اندر باپ فضائلِ اسحابی رسول حدیث نمبر ستیانوے اس کو امام محمد ابن سعید نے اتبقات القبراجی نمبر دوسفہ دوسفہ نبے کے تحت لائے اس کو امام ابن ابی شہبہ نے المسننف حدیث نمبر تیس ازار چھسو پاچ کے تحت لائے اس کو امام احمد نے مستد احمد میں حدیث نمبر 23 społec6 کے تحت لائے اس کو امام ابن ابی آسیم نے اپنی کتاب سنہ میں حدیث نمبر ایک ہزار اکسو ارتالیس کے تحت بیان کیا اس کو امام بزار نے مستد البزار میں حدیث نمبر دو ہزار اٹھ سو ونتیس کے تحت بیان کیا اس کو امام تحوین شرع مشکل الاسار کے اندر حدیث نمبر ایک ہزار دو سو چوبیس کے تحت بیان کیا اس کو امام ابن حبان نے اپنی اصحیح کے اندر حدیث نمبر چھے ہزار نو سو دو کے تحت بیان کیا اس کو امام حاکم نے المستدرق میں حدیث نمبر چار ہزار چار سو چوبن کے تحت بیان کیا اس کو امام بحقی نے سونن القبرہ حدیث نمبر دس ہزار چھپن کے تحت بیان کیا اس کو خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد جل تیرہ سفا نمبر چار سو چھسٹ ریجال نمبر چہہ دار تین س així پی تیس کے تحت بیان کیا اس کو امام تبرانی نے معجم اللہ عوضت کی اندر حدیث نمبر تین ہدار آٹھ سو سولہ کے تحت بیان کیا اس کو امام ابن عادی نے القامل میں حدیث نمبر دو سو اٹھ سی کے تحت بیان کیا اس کو امام ابو نو ایم نے حلیہ تلولیہ جل نو سف ایک سو نو پہ بیان کیا اس کو امام ابن عبدالبر نے جامعی البیان العلم وفد لئی حدیث نمبر دوازہ تین سو نو تک کے تحت بیان کیا اس کو امام دہلمی نے مصنطل فردوس حدیث نمبر دو سو پیتالیس کے تحت بیان کیا اس کو امام ابن قدامہ حنبلی نے عالم و گنی حدیث نمبر چھ سو چورسی کے تحت بیان کیا اس کو امام خطیب تبریزی نے مشکا شریف کے اندر حدیث نمبر چھ ہزار باسٹھ کے تحت بیان کیا اس کو امام زہبی نے سیار العلامی نبولا جیل نمبر ایک صفحہ چار سو چودہ پہ بیان کیا امام حیثمی نے مجموع الزوائد حدیث نمبر پندرہ دار چھ سو چھ پہ بیان کیا اس کو امام ابن حجر اسکلانی نے لیسان المیزان جیل چار سفحہ ایک سو تیرہ رجال نمبر تیرہ دارہ تین سو چوالیس کے تحت بیان کیا امام جلال الدنسی اتنال جامعہ سگیر حدیث نمبر ایک ہزارہ تین سو اٹھارہ کے تحت بیان کیا امام ابن حسام الدین ہندی نے قنزل عمال میں حدیث نمبر بتیس ہزار چھ سو چھالیس کے تحت بیان کیا کل ترمیزی ملا کر چوبیس حوالے میں نے یہاں نقل کیے چوبیس حوالے بیان کیے تو یہ حدیث نے واضح کر دیا کہ باباوں کی ہی پیروی کرنے کا رسول اللہ نے حکم دیا ہے تو یہ صاحبہ کے زمانے میں کوئی اس طرح کا نہرہ تھا ہی نہیں کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی اور آئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک حدیث آف سمات فرمائے کہ فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں خود صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے کیا حکموں فرمایا چلانچہ حدیث پاک کے الفاظ ہے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایتیں وہ کہتے خطبہ عمر بن الخطاب ناسا بالجابیہ کہ ایک مرتبہ عمر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے درمیان خطبہ ارشاد فرمایا اور جو خطبہ دیا آپ نے وہ جابیہ نام کے ایک مقام ہے جابیہ نامی اس مقام پر آپ نے خطبہ دیا فَقَالَ يَا أَيُّ النَّاسُ بَنْ عَرَدَا أَنْ يَسَلَانِ الْقُرْعَانِ فَلِيَاتِي عُبَيْي ابنِ قَاب تو آپ نے کہا کہ اے لوگو تم میں جو چاہتا ہے کہ وہ قرآن کو سمجھے قرآن کو متعلق کچھ پوچھنا چاہتا ہے یا قرآن کو سبجنا چاہتا ہے تم میں سے جو کوئی تو اس کو چاہیے کہ وہ عُبَيْي ابنِ قَاب کی طرف رجوع کرے وہ عُبَيْي ابنِ قَاب کے پاس آئے ان سے قرآن کو سمجھے اب بتائیے عربی زبان میں قرآن تھا کہ صحابہ کو عربی نہیں آتی تھی تو جناب زبان پڑھنے سے ہی سب کوئی اللہ مولانا نہیں بن جاتا ہے فہم کچھ اور ہوتا ہے زبان دانی کچھ اور ہوتی ہے حدیث کو پڑھنا اور ہوتا ہے فہم حدیث کچھ اور ہوتی ہے تلاوت قرآن کچھ اور ہے صحابہ کو کہہ رہے ہیں تم میں سے جو چاہتا ہے کہ وہ قرآن کے متعلق کچھ پوچھے قرآن کو سمجھے اس کو چاہیے کہ وہ عُبَيْي ابنِ قَاب کی طرح آئے وَمَنْ عَرَادَ عَنْ يَسَلَ عَنِ الْفَرَائِزِ فَلْيَاتِ زَیدَ ابنِ صَابِد اور تم میں سے جو چاہتا ہے کہ وہ فرائض اور واجبات کو سمجھے تو اس کو چاہیے کہ وہ زہر ابنِ ثابت کے پاس آئے یعنی اندازہ لگائیے کہ تمام صحابہ اکرام میں اس وقت فرائض کا اگر کوئی سخت سزارہ جاننے والا تھا تو وہ زہر ابنِ ثابت تھے حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ زہر ابنِ ثابت جو تمہارا بابا ہے نا اس بابے کے پاس آؤ اگر فرائض سمجھنا ہے قرآن سمجھنا ہے تو بھائی ابنِ قَاب یہ جو بابا ہے تمہارا اس بابے کے پاس آؤ اپنے عقل کے گھوڑے مت دوڑاؤ دس بائے دس کے دڑبے میں بیٹھ کے محقق نہ بن جاؤ پھر آگے فرماتے وَمَنْ عَرَدَ عَنْ يَسْعَلَ عَنِ الْفِقْحِ فَلْيَاتِ مَا ذَبْنِ جَبَل اور کہا تمہیں جو فقر کے مسائل جاننا چاہتا ہے جو مسائل فقر سمجھنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ ماد ابنِ جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع کرے وَمَنْ عَرَدَ عَنْ يَسْعَلَ عَنِ الْمَالِ فَلْيَاتِنِ اور جو مال کے بارے میں جاننا چاہتا ہے معاشیات کے بارے میں جاننا چاہتا ہے ایکنومی کو سمجھنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ میری طرف رجوع کرے فَإِنَّ اللَّهَ تَعْلَى جَعَالَنِ لَهُ وَالِيًا وَقَّاسِمَا اور کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے مال کا والی بنایا اس کا محافظ بنایا اور میں اس کا تقسیم کرنے والا ہوں تو یہ حدیث نے بھی واضح کر دیا کہ حدث عمر بتا رہے ہیں کہ صحابہ میں بھی ہر کوئی وہ نہیں ہے کہ جو علمی کتابی بن جائے بلکہ کیا ہے ایسے بابے ہیں کہ جو علم میں ایک سے دوسروں پر فوقیت رکھتے ہیں جو صاحب فوقیت رکھنے والی لوگ ہیں جو صاحب علم ہیں تو دوسروں کو چاہیے کہ ان بابوں کی طرف رجوع کرے بہرحال آئیے حوالے سمات فرمائیں کہ اس حدیث کو کتنے لوگوں نے لکھا اس کو امام ابن سعج نے تفقہ تلق براہ ملایا جیل دو صفہ تین سو اس کو امام ابن ابی شہوان نے المصنف میں نکل کیا حدیث نمبر تیس ہزار پاس سو چھ سٹھ کے تحت اس کو امام ابن ابی حاتم نے الجراوہ تعدیل جیل چار صفہ ایک سو گیارہ کے تحت نکل کیا اس کو امام تبرانی نے معاجم اللہ ستھ میں حدیث نمبر تین ازار سو ترسی کے تحت نکل کیا اس کو امام حاکم نے المصدرق حدیث نمبر پانچ ہزار ایک ساکینوے کے تحت نکل کیا اور امام حاکم رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو نکل کر کے کہتے ہیں کہا کہ یہ امام بخاری اور امام مسلم یعنی شیخین کی شرط پر یہ حدیث صحیح ہے اور یہ الگ بات ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم نے اس کو حالکہ اس کا تخریج نہیں کی اس کو نہیں لکھا اس کو امام بہکی نے بھی سنان القبرہ میں لائیا حدیث نمبر بارہ ہزار ایک سو انبی کے تحت اس کو امام صحیح بھی لائے ہیں تذکرت الحفاظ جی لیک سفہ بیس کے تحت اس کو امام حیسمی نے بھی مجموع زوائد حدیث نمبر پانچ سو چھ سٹھ کے تحت اس کا نکل کیا تو سامین آپ نے دیکھا کہ مرزا پلمبر صاحب کا یہ نعرہ کس قدر بہودہ ہے اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوں گا کہ مرزا پلمبر صاحب اپنے ناکس فہم کے مطابق اردو زبان میں دیکھیں کیا اردو زبان میں اپنے تحقیق کے چھٹے چھٹے پرچے بناتے ہیں اور لوگوں کو اسے پڑھنے کی ترخیب دلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو صاحب یہ فلا مسئلہ جو ہے نا یہ میں نے پرچہ نمبر چوبیس میں بیان کر دیا اس کو پڑھ لیجئے آپ فلا مسئلہ کے لئے میں نے پرچہ نمبر چار سو بیس بنایا ہے وہ اس میں دیکھ لیجئے وغیرہ وغیرہ تو میں پلمبر صاحب سے ذرا ٹھہر کے یہاں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب مرزا پلمبر صاحب جب آپ کے نعرے کے مطابق سب کو علمی کتابی بننا ہے تو پھر لوگ ڈائریک کتابیں کیوں نہ پڑھیں آپ کی یہ چھٹاک چھٹاک بھر کے بے تکی تحقیق کے پرچے کیوں پڑھیں آپ کے قول جاہلانہ کے مطابق جب اولیاء کی کتابوں میں غلطیاں ہیں بڑے بڑے عیماء و محدثین بھی غلطیوں سے مبرہ منظہ و محفوظ نہیں تو پھر آپ کی نیم مولوی خطرہ ایمان والی شخصیت اور آپ کی خود ساکتہ تحقیق کی کیا حیثیت ہے کیا آپ معصومانی الخطہ ہے کیا محفوظانی الخطہ ہے آخر حلقہ اہل علم و محققین میں آپ کی اپنی حیثیت کیا ہے جو عیماء اولیاء محدثین کو تو چھوڑ دیں اور آپ جیسے لانتی کی تحقیق پر لوگ اعتماد کریں کہ آپ اپنے پرچوں کو باتھتے ہیں نعرہ تو یہ دیتے ہیں کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی میں ہوں علمی کتابی تو کتاب دیجئے نا ڈائریک پوری پوری اٹھا کے بخاری دے دیجئے کہ جاؤ بیٹا یہ بخاری پڑھو اور خود تحقیق کرو چھٹاک چھٹاک بھر کے اور وہ جو ہے وہ آپ چند بھر کی پرچے کیوں باتھتے ہو تو یہ سب مکاری ہے کہ یعنی اپنے آپ کو سمجھ لیا کہ خطہ سے پار معصومانی الخطر باقی سب کی کتابوں میں خطہ اور سب گلتی پر ہے ایک یہی صاحب جو ہے اللہ ہم تو دہر بنے بیٹھے ہیں تو جب آپ کے نزدیک اب میرا سوال بہرحال ابھی ختم نہیں ہوا میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں مردہ پلمبر صاحب سے کہ جب آپ کے نزدیک ایمہ کی تحقیق بلا دلیل جانے کہ دلیل کیا یہ جانے اگر کسی امام کی تحقیق کو کوئی مان لیتا ہے تو اس کو تقلید کہتے ہیں جو کہ حرام ہے آپ کے نزدیک تو پھر آپ کے یہ دو چار ورکی پرچے کیوں مانے جائے کہ آپ اپنے یہ چنور کی اردو پرچے لوگوں کے ہاتھوں میں تھما کر انہیں ڈائریک کتابوں سے تحقیق کرنے سے روک نہیں رہے کہ آپ ڈائریک کتابوں تک جانے سے ان کو جو ہے رکاوٹ نہیں بن رہے اور انہیں علمی کتابیں بننے سے آپ محروم نہیں کر رہے تو پھر وہ علمی کتابیں کیسے بنیں گے کہ جب وہ ڈائریک کتاب نہ پڑھ کے آپ کے چھڑاک بھر کے پرچے پڑھنے میٹ گائیں گے اسی ہی کہتے ہیں جناب مقروف فریب اور دوگلاپن آپ کا حال قوم شعب علیہ السلام کی طرح ہے وہ قوم شعب جو تھی نا ان کا حال یہ تھا کہ لینے کے بات الگ تھے اور دینے کے بات الگ تھے تو آپ کا یہ حال ہے خیر حقیقت تو یہ ہے کہ میں یہاں سامین سے کہوں گا کہ حقیقت تو یہ ہے کہ مرزا پلمبر جو ہے نا وہ ایک بیمار شخص ہے اور اسے علاج کی سخت ضرورت ہے اسے صحابہ عیمہ اور بجرگان دین سے بغز حسد کا حیزہ ہو گیا ہے اور روشار ہو جائیے بغز اولیاء ایک خطرناک بیماری ہونے کے ساتھ سخت متعدی یعنی چھوٹ کی بیماری بھی ہے یہ بڑی تیزی سے پھیلتی ہے جتنا کرونا تیزی سے نہیں پھیل رہا ہے اس سے زیادہ یہ بیماری پھیل جاتی ہے جو بھی شخص اس طرح کے بیمار کے قریب جاتا ہے اسے یہ بیماری ہونا یقینی ہے اور قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری کے متعلق چول سو سال قبل ہی اپنے امتیوں کو خبردار کر دیا تھا اور بتا دیا تھا کہ یہ بیماری کتنی محلی کا خطرناک ہے چنانچہ جامع تیرمیزی کتاب الفتن باب معجافی علامتی حلول المسکی والخصفی حدیث نمبر دو عزا دو سو گیارہ اس کے تحت حضرت امام تیرمیزی ایک بڑی طویل حدیث لائے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی نشانیاں بیان فرمارے ہیں اور اپنے امتیوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو قیامت سے قریب کیا کیا ہوں گا اور پھر وہی سب بیان کرتے ہوئے آقا فرماتے وَلَا نَا آخِرُ حَاذِهِ الْعُمَّتِ أَوَّلَا فَلْيَرْتَقِبُوا اِنْدَ ذَلِكَ رِيْحَنْ حَمَرَآ وَازَلْزَلَتُونْ وَخَسْفَونْ وَمَسْخَونْ وَقَسْفَا آقا فرماتے گئے لوگو قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس امت کے آخری زمانے کے لوگ پہلے کے بزرگوں پر لانتان کریں گے کیا فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس امت کے آخری زمانے کے لوگ پہلے کے بزرگوں پر لانتان کریں گے اور جب وہ ایسا کریں تو اس وقت تم سرق آنڈیوں زلزلوں زمین کے دھسنے شکلوں کے مسکھ ہونے اور پتھروں کے آسمان سے برسنے کا انتظار کرو آج یہ جو تکلیف پریشانیاں جو ہیں مسلمانوں کے درمیان میں آج جو مسلمان مسیبتوں سے جھوج رہے ہیں اس کا سبب یہ ہے اس طرح کہ مرزا پلمبر جیسے بدبخت لوگ ہیں کہ جو بزرگوں کی توہینیں کرتے ہیں ان پر لانتان کرتے ہیں اور اللہ کا غضب اس کی وجہ سے سارے لوگوں پر آتا ہے کیونکہ قائدہ ہے کہ گھن کے ساتھ گیو بھی پیس جایا کرتا ہے اب آپ جان چکے ہوں گے کہ اس بیماری کی پیچھان کیا ہے اس بیماری کے مریض کو کیسے پیچھاننا ہے پہلے بزرگوں پر لانتان کرنا یہ اس کی نشانی ہے انہیں برا کہنا بزرگوں کی توہین و تثلیل کرنا یہ ہے اس بیمار کی پیچھان اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بیماری اس قدر محلق ہوتی ہے کہ اگر وقت سے پہلے اس کا علاج نہ ہو سکا تو انجام بہت برا ہوتا ہے پھر انجام کیا ہوتا ہے آئیے دیکھیں بخاری شریف کتاب الرقاق باب التوازو حدیث نمبر 652 حضرت عبور رحیرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور آقا کہتے کہ اے لوگوں بے شک اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں یہ حدیث قدسی ہے آقا اللہ سے روایت کرتے ہیں کہتے ہیں اللہ تعالی بے شک اللہ ارشاد فرماتے ہیں من عدالی و لیہ کہ اللہ فرماتے ہیں جس نے میرے ولی سے دشمنی لی دشمنی کی میرے ولی کو برا بھلا کہا میرے ولی پر لانتان کیا فقد اعزنتہو بالحرب تو اللہ فرماتا ہے کہ تحقیق میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں اندازہ لگائیے کہ ایسے لوگ جو اللہ سے جنگ کرنے پر آمادہ ہے اس کا نتیجہ ہے کہ آج پوری امت کو یہ سب بھگت نہ پڑ رہا ہے آپ دیکھیں بخاری کے علاوہ یہ حدیث امام ابن مبارک نے بھی لائے اپنی کتابہ سوحد کے اندر حدیث نمبر ایک ہزارت بتیس کے تحت اس کو امام ابن ابی آسن نے بھی لکھا ہے کتابہ زہاد جلے ایک صفحہ پیسٹھ کے تحت اس کو امام ابن حبان اپنی صحیح ابن حبان میں لائے حدیث نمبر تین سو سیتالیس کے تحت اس کو امام طبرانی نے ماجم القبیر میں نقل کیا حدیث نمبر سات ہزار اٹھ سو سی کے تحت اس کو امام بہکی لائے ہیں سونن القبرہ کے اندر حدیث نمبر بیس ہزار نو سو سی کے تحت اس کو امام ابن جوزی اپنی کتابہ صفحہ تیس صفحہ چل نمبر ایک صفحہ چالیس پر لائے ہیں اس کو امام حیسمی مجموع زوائد حدیث نمبر سترہ دار نو سو پچاس کے تحت لائے ہیں اس کو امام قرطبی الجامل احکامل قرآن جو قرآن پاک کی تفسیر ہے ان کی اس کی چل نمبر سات صفحہ چار سو گیارہ سورہ مائدہ آیت ستہ ویس کے تحت حدیث کو نقل کیا ہے آخری میں ایک اہم بات کہتے ہوئے میں رخصت ہوتا ہوں اور وہ یہ کہ اس آڈیو کے یوٹیوب پر اپلوڈ ہوتے ہی مرزا پلمبر صاحب کے اکثر اندھے مقلدین کامنٹس میں یقیناً مجھے گالیاں سے نوازیں گے یقیناً مجھے گالیاں دیں گے لیکن میں انہیں کہتا ہوں کہ پلمبر صاحب کے اندھے مقلدو ایک بار اس بات پر ضرور گوھر کر لو کہ جب تمہارا آقا مرزا پلمبر بڑے بڑے عظیم المرتبت ایمہ اولیاء علماء پر تنقید کرتا ہے تو تم اپنی کام علمی کے سبب اسے اظہار علم کہتے ہو حق کی ترجمانی بتاتے ہو دین کی خدمت سمجھتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ ہمارے آقا نے کتابوں سے تحقیق پیش کی ہے کسی شخصیت کو مت مانو کسی امام کی تقلید مت کرو نہ میں وحابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی لیکن جب کوئی تمہارے آقا پر تنقید کرتا ہے اور اس کی جہالتیں تست اسبام کرتا ہے تم تل ملا اٹھتے ہو گالیا دینے لگتے ہو توہین پر اتار آتے ہو لہٰذا مرزا پلمبر صاحب کے انبھکتوں سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی وہ تل بلائے نہیں ناراض نہ ہو اور غصے کو تو کتان اپنے قریب پھٹکنے بھی نہ دے کیونکہ جب تمہیں اپنے آقا مرزا پلمبر کی زبانی بڑے بڑے صحابہ ایمہ اولیاء علماء پر تنقید کرنا اچھا لگتا ہے تو مرزا پلمبر پر بھی تنقید سننے کا حصلہ پیدا کیجئے اب صرف یہ کہنے سے کام نہیں چلیں گا کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی اگر واقعی مسلم علمی کتابی ہو تو پھر مرزا پلمبر کی ہر بقواس پر ایمان مت لاؤ اس کی اندھی تقلید مت کرو اور ان علماء اہل سنت کو بھی سن لیا کرو جو مرزا کی علمی خیانت اور اس کی چہالت کو واضح کرتے ہیں یاد رکھو تمہارا اقام مرزا پلمبر کوئی معصوم عن الخطہ نہیں بلکہ وہ سراپا خطہ ہی خطہ ہے اور فتنہ ہی فتنہ ہے اس ساری گفتگو کے بعد بھی اگر کسی کو میری بات سمجھ میں نہ ہے تو پھر اس کی اپنی مرضی میری صحت پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا والسلام علیہ من اتبعو الہدہ